السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم دینی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان جو اس روی زمین پر پیدا ہوا ہے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی روح قبض کر لے جاتی ہے اور دار فانی سے دار عبدی کا طرف روانہ ہو جاتا ہے دنیا سے اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اخری سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے ظاہر سے بات ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے مرنے کے بعد ساتھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر چکا ہے تو اس کا ثواب میت کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی ملتا رہتا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے مسنت بزار کی وہ حدیث جو حدیث سیون ٹو این ایٹ نائن بہتر سو نواسی نمبر کی حدیث ہے اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع 3602 چھتیس سو دو نمبر کے طور پر اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا سبع يجری للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علم علمًا او کر نهرًا او حفر بئرًا او غرس نخلًا او بنا مسجدًا او ورث مصحفًا او ترك ولدًا يستغفر له بعد موته اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشات فرمایا کہ سات ایسی چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد اس کی موت میں مرنے کے بعد اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے سات ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے ان کا ثواب جاری رہتا ہے کونسی سات چیزیں ہیں پہلی چیز من علم علمن جس نے علم سکھایا ہو اوکرا نہرن دوسری چیز نہر خدوایا ہو نہر جاری کروایا ہو اوحفر بئرن تیسری چیز کون خدوا دیا ہو اور آج کے وقت میں کون کی جائے پر لوگ ہینڈ پائپ لگوا دیتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے او غرس نخلا چوتھی چیز یا خجور کا درخت لگایا ہو او بنا مسجدن پانچوی چیز یا اس نے مسجد بنوائی ہو چھٹھی چیز او غرس مصحفن اس نے قرآن کو قرآن کا وارث بنایا ہو او ترک ولدن یستغفر لہو بعد موتی ساتھوی چیز یہ ہے کہ یا اس نے اپنے پیچھے ایسے بچے کو چھوڑا ہو جو بچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرے تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ انسان ان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کر چکا ہے مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا ثواب اس سے قبر میں ملتا رہتا ہے ایک انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت کا کیوں زگر گیا دوسرے بھی درخت بھی لگا سکتا ہے فلدار درخت عام کا ہے کھیلے کا ہے اور کوئی اسی چیز جو فلدار درخت اس کا درخت لگا سکتا ہے اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ خجور کا درخت یہ بہت ہی زیادہ بنسبت دوسرے درختوں کے زیادہ کار آمد ہوتا ہے اور خجور کے اندر غزائیت زیادہ ہوتی ہے اور خجور بنسبت دوسرے فلوں کے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کا ذکر کیا ہے ورنہ اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس کا بھی ثباب انسان کو ملتا رہے گا مصحف کو وراثت میں چھوڑا ہو اس سے کیا مراد یہ ہے کہ انسان نے قرآن کریم کے کچھ نسخے یہ پرنٹ کروا دیا ہو لوگوں میں تخصیم کروا دیا ہو قرآن کریم کے تفسیر چھبوا دیا ہو یا خود انسان یہ ہے کہ اہل علم ہے اللہ تعالی علم سے نماز تھا اور اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی تھی اور وہ لوگوں میں موجود ہے انسان دنیا سے جا چکا ہے لیکن وراست میں ترکے میں یہ میراج چھوڑ کر گیا ہے کہ اس مصحف سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں بھی آپ کو ثواب آپ کے قبر میں ملتا رہے تو زندگی کو غنیمت سمجھئے وحد کو غنیمت سمجھئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مال و جائدہ سے نمازہ ہے اس مال کو ان خیر کے کاموں میں خرج کر لیجئے تاکہ کھل مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کرنے کی توفیق ادا فرماتا کہ جب ہم کل اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان عامال کا عجر و ثواب ہمیں مرنے کے بعد ملتا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرماتا وصلا اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں